ساماجک کارکرتا تیستہ سیتل وارڈ کے سر سے گرفتاری کا خطرہ فلحال ٹل گیا ہے سپریم کورٹ نے انیس فروری تک سیتل وارڈ ان کے پتی اور ماملے سے جڑے انیے لوگوں کی گرفتاری پر روک برقرار رکھی ہے اپنے انجیو کو ملے انودان کا نجی استعمال کرنے کے آروپ میں گرووار کو ہی گجرات و چنیائلے نے تیستہ اور ان کے پتی اور ٹرسٹ سے جڑے انیے لوگوں کی اگرم زمانہ تیاجکہ کو رد کر دیا تھا حالانکہ کچھ ہی گھنٹوں کے بھی تر سروچ نیائلے نے ان کی گرفتاری پر انترم روک لگا دی تھی کورٹ نے بولا کہ ابھی سارے ڈاکیمنٹس کورٹ کے پاس نہیں ہیں تو دونوں پارٹیز سے بولا ہے تیستہ سیتل وارڈ سے بھی اور گجرات سرکار سے بھی کہ جو ڈاکیمنٹس ان کو فائل کرنے ہو وہ فائل کر دیں اور اس کی سنوائی 19 تارک کو کری جائے گی اور تب تک کے لیے ان کی اگرم زمانت بڑھا دی گئی ہے تیستہ سیتل وارڈ اور ان کے پتی جاوید آنند پر آروپ ہے کہ انہوں نے گجرات دنگوں کے دوران گلبرگ ہاؤزنگ سوسائٹی میں مارے گئے لوگوں کی یاد میں میموریل بنانے کا وائدہ کر دیش ودیش سے چندہ اکھٹھا کیا لیکن اس کا استعمال نجی ودیش یاترہ اور خریدداری کے لیے کیا گیا جنوری 2014 میں تیستہ اور ان کے پتی جاوید آنند پر اپنے انجیو سٹیزن فور جسٹس اینڈ پیس اور سبرنگ ٹرسٹ کو ملے انودان کا نجی استعمال کرنے کے آروپ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا ان کے خلاف یہ پراتھمی کی ایک دنگا پیڑت کی اور سے درج کرائی گئی ہے جس میں ٹرسٹ کے ڈیڑھ کروڑ روپے کا غلط استعمال کاروپ لگاتے ہوئے دھوکہ دھڑی آپرادک سازش اور آپرادک وشوازگھات سے جڑی دھاراؤں کے تحت مقدمہ درج کرائی گیا ہے وکاس سارتھی ڈیڈی نیوز ڈلی